اسلام علیکم ناظرین آج کل جانسہ ڈرامہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور اس کی نیکس اپسوڈ میں کیا ہونے والا ہے یہ سب لوگوں کو بہت انتظار ہوتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی نیکس اپسوڈ میں کیا ہوگا پچھلی اپسوڈ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ نوشی روان دعا سے بہت زیادہ ناراض ہے لیکن اس کی ناراضگی زیادہ دیر نہیں رہ سکے گی کیونکہ نوشی روان خموشی خموشی میں اس کا سارا پتہ لگائے گا کہ دعا سرفرہ سے کیوں مل رہی ہے کیا وجہ ہے وہ جا جاننے کی کوشش کر رہا ہے اس لیے وہ دعا سے دور ہے بہت جلد اسے پتہ چل جائے گا کہ دعا صرف فیضہ کے لیے اس سے مل رہی ہے وہ فیضہ کی زندگی میں سکون لانے کے لیے سرفرہ سے کہہ رہی ہے اور اس وجہ سے وہ اس سے بار بار ملتی ہے اس سے بات کرتی ہے کہ وہ فیضہ کو خوش رکھیں لیکن نوشی روان کہے گا کہ یہ بات مجھے بتاتی تو میں زیادہ اچھتی کسی اس کو ہینل کر سکتا تھا پھر بھی سرفرہ جو ہے وہ دعا کی بات نہیں مانے گا لیکن جب نوشی روان کو بتا چلے گا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ سرفرہ کو اپنے پاس بلائے گا اور اسے دھمکائے گا تو جس کی وجہ سے وہ زیادہ سرفرہ غصے میں آ جائے گا اور گھر جا کے فیضہ کو طلاق دے دے گا اور کہے گا کہ میں ایسے لوگوں سے واسطہ ہی نہیں اتنا جاتا جو دھمکا کر مجھ سے رشتہ جوڑیں مجھے دھمکائیں کہ میں ان کی بہن کو خوش رکھوں تو دیکھ لو میں خوش نہیں رکھوں گا وہ ایک بدماش کے سم کا انسان ہے وہ کبھی بھی فیضہ کو خوش نہیں رکھ سکتا وہ اسے طلاق دے دے گا اور ادھر سنبل کا شہر اسے طلاق کی دھمکی دے کر گیا ہے کہ وہ اسے طلاق دے دے گا اگر اس نے اپنے بھابی کے ساتھ اپنا رویہ اچھا نہ کیا تو اور وہ ایسا ہی کرے گا سن خیزر سنبل کو بھی طلاق دے دے گا اس کے بعد فیضہ اور خیزر کی شادی ہوگی ان لاسٹ اپیسوڈ تک آپ دیکھیں گے کہ خیزر اور فیضہ کی شادی ہو جائے گی سرفراز سلاقوں کے پیچھے ہوگا اور ادھر کشمالہ بھی سلاقوں کے پیچھے ہوگی اپنے شہر کو قتل کروانے کے جرم میں کیوں چون کہنا آپ کہ کشمالہ سلاقوں کے پیچھے کیسے میں آپ کا بتاتی ہوں کہ کشمالہ سلاقوں کے پیچھے کیسے کشمالہ نوشروان کا پسند کرنے لگ گئی تھی اس لیے تھی اس نے اسی وجہ سے اپنے شہر کا قتل خود ہی کروایا اسے پتا تھا کہ بابا سائن اور اما سائن جو ہے وہ اسے واہر کہیں بھی شادی کرنے نہیں دیں گے وہ اسے اپنی ہی حویلی میں رکھنے کے لیے بچوں کی خاطر اس کی شادی نوشروان سے کر دیں گے اور وہ اسی گھر میں رہے گی کیونکہ وہ نوشروان سے بہت بے پناہ حبت کرنے لگی تھی تو اس لیے وہ اپنے شہر کو قتل کروا دے گی اور نوشروان سے اس کی شادی ہو جائے گی اور اس کا پلان کامیاب ہو جائے گا لیکن یہ راز بھی بہت جلد کھلنے والا ہے اور کشمالہ جو ہے وہ سلاقوں کے پیچھے ہوگی اسے عمر قید کی سزا ہو جائے گی اور بچے جو ہیں وہ حویلی میں اپنے چاچو کے ساتھ اور دادہ دادی کے ساتھ رہیں گے وہ بھی اپنی ماں سے نفرت کرنے لگیں گے جب انہیں حقیقت کا پتہ چلے گا کہ ہمارے بابا کو ہماری ماں نے ہی قتل کروایا تھا اور ہمہ سائی بھی اس سے نفرت کریں گی کشمالہ سے کہ اس نے میرے بیٹے کو مروا دیا ہمیں بتا دیتی ہم اس کے لیے کوئی اور حل نکال لیتے ہمارے بیٹے کو تو نہ مارتی اس کے ساتھ ہی جاؤں گے جازہ ٹیک کیار اللہ حافظ چینل پر نیو ایتے سے جلدی سے سبسکرائب کر لے اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اسی طرح سے آپ اس درمے کے بارے میں انفرمیشن حاصل کرتے رہیں تینکس فور واشنگ ٹیک کیار اللہ حافظ